آپ کو تعریف کروانا چاہوں گا میرے ساتھ موجود ہیں پیرِ طریقت پیرِ شریعت الحاج الحافظ غلام محمد صوحو محمودی قادری المعروف بابا سائن پیار سے ہم سب اپنے مرشد کو بابا سائن کہتے ہیں بابا سائن جزاک اللہ خیر وری مہربانی thank you so much for your time بابا سائن پہلا سوال جب آپ سے پوچھنا چاہوں گا آج پاکستان جس سیاسی معاشی اور معاشرتی تباہی سے دو چار ہے اس کی وجہ کیا ہے آپ کی نظر میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو ونسلی ونسلیمو علی رسول کریم جی بیٹا آپ نے جو سوال کیا کہ پاکستان کی جمعیہ پریشانیوں کا ان کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگوں نے قرآن کریم کا جو ہیں وہ قرآن کریم سے دور ہو گئے ہیں اس کی مین وجہ یہ ہے اور اللہ کے ذکر سے دور ہو گئے ہیں اور کس لیے کہ قرآن پاک اگر ہم پڑھتے تو اس میں عدل انصاف ظالم مظلوم اور دنیا میں معاشرے کا جو بھی زندگی کے رہنے کا جو اصول ہے وہ پورا کا پورا قرآن کریم کے اندر ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صحیح حدیث ہے حضور نے فرمایا کہ اپنے اولاد کو تین چیزوں کی محبت سکھاؤ امام نبہانی رحمت اللہ علیہ نے یہ نکل کیے عرب کی بہت بڑے عالم گزریں سیکڑوں کتابوں کے مصنف ہیں وہ لکھتے ہیں کہ حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اپنے اولاد کو تین چیزوں کی محبت سکھاؤ پہلے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضور کی ان کے بعد اللہ کے قرآن کی اور تیسری محبت میرے اہل بیت کی حضور نے فرمایا یہ اولاد کو سکھاؤ تو اولاد جو ہے مثلا جو میرا اولاد ہے جو ہماری جماعت ہے یہ بھی روحانی ہمارا اولاد ہے ہر جو دنیا میں پیر ہیں یا جو طریقت والے ہیں یا جو استاذ ہیں ان کے شاگرد روحانی اولاد ہیں جس طرح ماں باب ہیں تو ہر شخص کو چاہیے کہ یہ محبت تین جو سرکار کریم علیہ السلام کے ہر حدیث میں ایک راز ہوتا ہے تو یہ تین محبتیں اپنے اولاد کو سکھائیں آقا کریم علیہ السلام کی سیرتِ طیبہ حیاتِ طیبہ کہ حضور علیہ السلام نے اپنی زندگی جو ہیں غلاموں کے ساتھ کیسے گزاری حضور علیہ السلام نے اپنے گھر والوں سے کیسے گزاری آقا کریم علیہ السلام کی زندگی جو ہیں وہ باقی جو امور دنیا کے جتنے بھی ہیں پڑوسیوں کے حق کے سرکار نے جو ہیں ادا کیے امانت کے کس طرح کی سود کے کس طرح کی باقی جو امور جو ہیں معاملیں وہ سب حضور علیہ السلام نے کس طرح لوگوں کو سمجھایا کہ یہ جو امور ان کو آپ کریں گے تو اللہ تعالی راضی ہو جائے گا تو اگر ہم حضور کی محبت صلی اللہ علیہ وسلم میں سر چیز آگئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حیاتِ طیبہ سیرتِ طیبہ کہ آقا نے کن چیزوں سے ہمیں روکا ہے قرآن پاک نے حضور علیہ السلام نے کن چیزوں کا حکم ہوں ہمیں حکم دیا اگر ان پہ ہم ہو تو ہمارا کوئی مشکل نہیں ہے پاکستان انشاءاللہ ترقی کرے اب بابا سنی سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن سے ہمیں دور کس نے کیا کیوں کیا کیا وجوہات تھیں اس کے وقت تھوڑی تھی بات کیجئے گا جی بیٹا یہ ایک اہم سوال ہے اور میں نے مدینہ پاک میں ایک بہت بڑے اللہ کے قامل بندے کی صحبت میں کئی سال رہا سیدی احمد بخاری رحمت اللہ علیہ بڑے اللہ کے نیک بندے تھے انہوں نے مجھے بولا کہ بیٹا میں تجھے وسیعت کرتا ہوں کہ خود بھی اپنے دوستوں کو بھی موبائل سے دور کریں جو آج کے الموبائل ہے اس نے قرآن پاک سے دور کریں کہ وہ ہم تقریباً ہم دیکھیں ہمارے بچے چوبیس گھنٹے موبائل میں رہ دیں تو یہی مسئلہ ہے کہ اس نے ہمیں قرآن کریم سے دور کیا کوشش کریں کہ ان کو صحیح استعمال کریں جو کام کی بات ہے جسے اس میں خیر بھی ہے شر بھی ہے ہر چیز میں تو اس کے ایسا استعمال کریں جو اپنے کام کے لئے باقی اس کو فضول وہ وقت قرآن کی ایک آیت بھی ہم ہر روز اپنے بچوں کو تعلیم دیں کہ ایک آیت کا ترجمہ اور ایک مقتصر تفسیر بھی پڑے تو میں سمجھتا ہوں ایک سال تک یہ عمل کریں تو آپ کی زندہ کی میں بہت بڑی تبدیلی آئیں اب بابا صاحب ایک اور چیز میں آنا سمجھ جاتا ہے قرآن کی لوگ تلاوت کرت اور حفظ کرنے کو زیادہ اہمیت امپورٹنس دیتے ہیں سمجھنے کو امپورٹنس نہیں دیتے ہیں جب تک سمجھیں گے نہیں عمل کیسے کریں گے اس کے پر آپ کیا کہیں گے بابا صاحب یقیناً قرآن کریم کا جو پڑھنے کا عجر تو ملتا ہے وہ عجر تو ہائی تلاوت کا یقین ہی ہے مگر آقا کریم علیہ السلام کا حکم ہے کہ قرآن شریف کی بلکہ قریم رب کا بھی حکم ہے کہ قرآن پہ فکر کرو غور کرو تدبر کرو تو قرآن شریف ہمیں کیا حکم دیتا ہے یہ ہمیں ضروری ہے کہ ہمیں جو استاذ ہیں یا مشائق ہیں یا علماء ہیں ان کا حق ہے کہ اپنے بیانوں میں قرآن شریف کو سمجھنے جب ہم سمجھیں گے نہیں کہ قرآن میں ہمارے رب کا حکم کیا ہے اور قرآن پاک میں ہمارے لئے کیا احکام ہیں جب ہم عربی تو جانتے نہیں تو ہم تو صرف جب تک ترجمہ نہیں پڑھیں گے تو پھر قرآن کی سمجھ نہیں آئے گی تو ہر شخص عربی تو عالم نہیں ہے کہ وہ سمجھ جس آئے گا تو اس لئے ضروری ہے کہ ہم قرآن لوگوں کو تک پہنچائیں اور قرآن کی ترجمہ کے ساتھ پہنچائیں اور قرآن پاکی جو تفسیر ہے وہ بھی ان کو لوگوں کو سنائیں بابا سنے آج کی سوسائیٹی کا ایک بڑا پرابلم